اسلام علیکم ایک ہے ٹائم ہے ہم دونوں آ گئے ہیں اچھا آج میں نے اپنے بہن سے کہا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ آج سیدھا آرشین جاتے ہیں کیونکہ کافی عرصہ ہو گئے ہیں کہ ہم آرشین نہیں گئے پہلے یقین کرے کہ مجھے لگتا تھا کہ پیشاور صدر میں صرف آرشین ہی تھا جہاں پر بہت پیارے پیارے کپڑے ملتے تھے مطلب اس طرح ہوتا تھا کہ ہر طرح کی سوٹ ہر طرح کی وریٹی صرف اور صرف آرشین کے پاس ہوتی تھی اور برینڈز وغیر اتنے خاص نہیں تھے مگر جب سے برینڈز کھولے ہیں تو یقین کرے کہ آرشین ہم بلکل بھی نہیں آئے پہلے سنہا ہوتا تھا کہ آرشین میں ہر ایک برینڈز کے مذہب کچھ کچھ کپڑے پڑے ہوتی تھے تھے خاص تو نہیں تھے مگر ہمیں بہت زیادہ اچھے لگتے تھے اس ٹائم کیونکہ صرف آرشین کا اور سرخہ کا نام تھا خیر سرخہ بھی اتنے خاص نہیں ہیں مگر آرشین تو بس ہم لوگوں کی فرسٹ جب بھی ہمیں کبھی شاپنگ کرنی ہوتی ہے چاہے شادی کے کے لیے چاہے سردیو کے کپڑے لینے کے لیے یا پھر لون کے کپڑے کے لیے تو ہم سیدھا اور سیدھا آرشین چلے جاتے تھے اور اب تو شکر ہے کہ پشاور سٹی بھی کافی زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں ہر طرح کے برینڈز جو ہیں تو وہ پشاور میں ہے مطلب پشاور سٹی میں ہے یونیسٹی روڈ پر ہے اور صدر بازار میں ہے تو اب یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ سے مطلب کپڑے وغیرے مل جاتے ہیں تو یہاں ہم نہیں آتے اچھا پہلے آرشین کی شیپ کچھ دوسری طرح تھی وہ والا پرانا والا آرشین مجھے بہت زیادہ پسند تھا کہ نی جی سارے مطلب شال وغیرے ملتے تھے اور اوپر ہم جیسے سیدھوں سے چڑھتے تھے تو سارے لون کے کپڑے ہوتے تھے شادو کے کپڑے ہوتے تھے اب تو ان کا مطلب لوکی چینج ہو گیا ہے اب تو کچھ لفٹ وغیرے بھی لگے ہیں اور اب تو اتخاذ مجھے مزہ نہیں آتا تو خیر ہم تو آ گئے ہیں آرشین میں یہاں پر ایٹی ٹو ویر کپڑے بھی تھے اچھا یہ ش شال جو ہے تو کافی مہنگے مطلب کہہ رہے تھے کچھ پندرہزار کچھ بارہزار کچھ دس ہزار اس طرح کے رینج میں تھی اور انہوں نے سیدھ بھی نہیں لگائی تھی تو بس خیر ہم یہاں آ گئے ہیں یہاں میں نے اپنی پہنس گاہ کے پہلے تو یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہاں پر لون کے کپڑے مل گئی وہی بات تھی کہ پہلے آرشین میں ہی سب سے زیادہ خوبصورت گریٹی جو ہوتی تھی تو آرشین میں ہوتی تھی اور اب تو یہاں پر بلکل بھی نہیں آتے تو خ لوگ مطلب جاتے بھی شادیوں کے کپوں کیلئے آرشین جاتے تھے اب تو خیر ہر برینڈ میں پیارے پیارے کپے مل جاتے ہیں اس کے علاوہ صدر بازار میں جو عام لوکل شاپ ہیں ان کے پاس بھی کافی زیادہ مطلب ویریٹی مل جاتی ہے اور بہت پیارے پیارے کام ہوتے ہیں اور یہ بات ہوتی ہے کہ آرشین میں تو فکس پرائس ہے یہاں تو بلکل بھی کم نہیں کرتے اور باقی جب ہم صدر بازار سے مطلب گورہ بازار میں جہاں پر یہ کام وغیرہ کرواتے ہیں ان سے یہ کہ بارگ گیننگ بندہ کر سکتا ہے تو وہ لوگ کم کر دیتے ہیں تو خیر یہاں پر کچھ شرٹس وغیرہ تھی ہم ویسی پریسز دیکھ رہے تھے یہ تو ان کے یہ تو ان کے سیمپل ہیں مگر وہ لوگ یہ بھی بیجتے ہیں مگر خیر پریسز تو یہاں پر بہت ہائی لگی ہوئی تھی اور یہ سیمپل ایسے تھے کہ بہت پرانے تھے اور کبھی کبھی تو یہ بھی بیجتے ہیں یہ لوگ تو بس یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اصل میں ہمیں لون کے کپڑے چاہیے خیر لون تو کپڑے اوپر ہے ا اوپر ہم ابھی لفٹ میں جائیں گے اور وہاں سے ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر لون کی ویریٹی کس طرح آئی ہوئی ہے تو جی یہاں پر ہم آ گئے ہیں اوپر لفٹ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہوئی بات ہے کہ کچھ کچھ مطلب کپڑے پڑے ہیں برینڈز کی باقی تو اتنے خاص یہاں پر نہیں ہے جس طرح باقی برینڈز میں ہوتے ہیں تو خیر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اگر یہاں سے ہمیں سوٹ غیر پسند آگے تو ہم لے لیں گے تو یہاں پر مختلف مطلب جگہ جگہ پر مختلف قسم کے سوٹ ہے کہیں پر ٹو پیس ہے کہیں پر تھری پیس ہے اور رینج بھی ان کی کچھ زیادہ ہی مجھے لگ رہی تھی کیونکہ سمپل سوٹ کی ان کی تقریباً تین ازار سے سٹارٹ تھی تو خیر ہم دیکھ رہے ہیں اور مختلف تھے مطلب برینڈ کے تو نہیں تھے یا اشین والوں کے خود ہی اپنے جو کپڑے وغیر ہوتے ہیں وہی بیج رہے ہیں تو بس ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر برینڈ کی ایک ہنگر پر کچھ کچھ سوٹ لٹکائ ہوں ہیں اور ویسے میں نے یہاں پر نوٹ کیا ہے کہ جو برینڈ سے ہم لیتے ہیں تو سیل میں ہوتے ہیں مکر ان سے ان کی پرائسز زیادہ تھی تو خیر یہاں سے تو برینڈ کے کوئی بھی ہم سوٹ نہیں لیں گے اگر لینا بھی ہوگا تو شاور میں تو شکر ہے اب ہر قسم کا برینڈ ہے جہاں سے جو ان سے سوٹ ہمیں پسند آتے ہیں ہم لے لیتے ہیں لیکن ارشین میں کافی دنوں بعد آئی ہوں کافی عرصے بعد آئی ہوں تو بس میں نے سوچا کہ شاید یہاں پر کچھ اچھے کپڑ انہوں نے بنائی ہوئی ہے اب تو خود مطلب کافی چینج ہو گیا پہلے تو اس طرح کا نہیں تھا اچھے یہ والے سوٹ پھر مجھے تھوڑے بہت ان کے پسند آ رہے تھے جو مطلب آپ امی وغیرے کے لیے بندہ لے جو ایج والی مطلب امیوں کی ڈیزائن کے کپڑی یہاں پر بہت زیرہ تھے اور ان کے کلو بھی پیارے پیارے تھے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ اس طرح کی سوٹ تھے اور ان کی رینج پھر اچھی تھی مطلب ٹونٹی فائف ہنڈرڈ اور تین ہز درمیان میں تھی تو خیر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہمیں تو اس طرح کی نہیں چاہیے ہمیں تو کچھ کلر فول والے کپڑے چاہیے کیونکہ ہمیں کسی کو دینے تھے تو اس کے لیے ہمیں کپڑے چاہیے تو بس ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں عرشی میں پسند آگے تو ہم یہاں سے لے لیں گے پہلے ہم لوگ کا پلین تھا کہ ہم یہ نیو سٹور سیدھا چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر سارے پلینٹس ہیں تو وہاں پر ہم کپڑے لیکھ لیتے ہیں مگر پھر میں نے اپنی بین سے کہا کہ ہم وہاں پر بھی چلے جائے اور وہاں پر بھی ہمیں اچھے نہیں لے گئے مطلب سیل وغیرہ تو خیر ہم ختم ہو گئے ہیں اب تو سارے نئے کپڑے آئے ہیں تو پھر میں نے کہا کہ دوبارہ سے پھر صدر آئیں گے تو ٹائم کافی زیادہ لگ جائے گا تو اس طرح کر دیتے ہیں کہ پہلے عرشین اور سرخاب دیکھ لیتے ہیں اگر وہاں پر ہمیں اچھے لے گئے تو لے دیں گے نہیں تو صدر وازہ تو کئی گئے نہیں ہے کیونکہ صدر وازہ سے تمہیں اکثر کپڑے لیتی ہوں اور بہت پیاریم کی ویرائیٹی ہوتی ہے دوسرے یہی کہ وہ بارگیننگ کافی زیادہ کر دیتے ہیں مطلب اگر ب بہت زیادہ پرائیس بھی وہ لوگ بولتے ہیں تو تھوڑی بہت کم کر لیتے ہیں اور یہاں پر تو خیر فکس پرائیس ہیں تو یہاں پر یہ والے کپڑے ہمیں اچھے لگے مطلب مدر وغیرہ کے لیم کی کافی خوبصورت کلر تھے اور کپڑا بھی ان کا اچھا تھا لون کا کپڑا تھا سوفٹ کپڑا تھا کافی زیادہ اچھا ہے کیونکہ اب تو ظاہر ہے گرمیاں آگے سے سٹارٹ ہو گئے پھر تو کافی لمبی گرمیاں ہوتی ہے تو کپڑے وغیرہ بہت زیادہ لگتے ہیں تو بس یہاں پر تو ہم لوگوں یہ پسند کر لیے تو میں یہ بات ہی کہ ہمیں تو زیادہ کلر فوج جائیے تھے تو ہم لوگوں نے ویسے یہاں پر ایک کا مطلب دیکھ لیے کہ کیسی ویریٹی یہاں پر ہے تو اس کے بعد اگر یہاں پر ہمیں اچھے نہیں لگے تو ہم چلے جائیں گے صدر بازار کیونکہ صدر بازار میں تو کافی زیادہ شاپس ہیں اچھا تو جی آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہاں پر لون کی بھی سارے تری بھی سوٹ لگے ہوئے تھے خیر ان کے نیو آئے ہو اگر بلکل بھی مجھے اچھے نہیں لگ رہے تھے اور پیسز ان کی بہت زیادہ ہائی تھی تو بس وہی میں نے اپنی بہن سے کہا اچھ مجھے میری بہن کو یہ جائی کارٹ والے سوٹ اچھے لگ رہے تھے اور یہ بھی کچھ کنٹراس میں ساتھ دوپٹے تھا اور یہ کچھ 3500 کے تھے مطلب لون جائی کارٹ تھی تو لون جائی کارٹ بھی اچھے لگتی ہے کیونکہ ویسکوز جائی کارٹ میں لے چکی ہوں اور یہ لون بھی اچھا ہے آگے ویسی بھی گرمیاں ہیں تو ان میں بہت زی زیادہ یوز ہوں گے تو یہ میری بہن کو یہ ریڈ والا بھو زیادہ پسند آ رہا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ خیر یہ 3500 کئی لوگ یہاں کہہ رہے ہیں تو صدر و آزار میں دیکھ لیتے ہیں شاید کہ وہاں پر تھوڑی بہت پرائز کم ہو تو وہاں سے پھر لے لینا تو بس یہاں پر سب کی پرائز مختلف تھی ہر ایک کارٹ کی پرائز مختلف تھی اور یہ سارے لون جائی کارٹ بیتے خیر برینڈ کا تو کچھ مجھے پتہ نہیں کہ کونسی برینڈ ہے لیکن اس طرح کے لگ اور یہ 3 بھی سوٹ تھے اچھا تو جی ہم لوگ آرشین سے نکل آئے ہیں اور وہاں پر ہمیں بالکل بھی سوٹ پسند نہیں آئے اس کے بعد تھا سورخواب تو میری بہنے کا کہ چلو سورخواب بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ سورخواب بھی کافی عرصہ ہو گئے ہم نہیں آئے بس یہ آرشین سے نکل ایک ساتھ ہے تو پہلے وہی بات تھی کہ ہم بہت زیادہ آتے تھے یہاں ہم آئے ہیں اور یہاں آتے ساتھی کافی اچھی سیل لگی تھی شال پر آپ دیکھ ساتے کہ صاحب نے ان کے ساری شال کی ورائیٹی ہے اور بہت اچھینوں نے سیل لگائی ہوئی تھی آرشین میں سیل نہیں تھی اور سورخواب پر سیل تھی تو جی میں نے جانا ہے انشاءاللہ ہفتے کی دن میری بیسٹ فرنڈ جو ہے اسلام آباد میں رہتی ہے اس کی بیٹی کی منگنی ہے تو ہم جائیں گے وہاں پر منگنی پر تو اس کے لیے میں نے کچھ گفت لینا تھا تو بس میں دیکھ رہی تھی یا تو میں کہی تھی کہ میں سوٹ لے لوں گی یا پھر میں کچھ اس طرح شال وغیرے لوں گی تو یہاں پر شال کافی اچھی مطلب پرائیس میں مجھے مل رہے تھے میں انشاءاللہ آپ کو آگی ویڈیو میں دکھاؤں گی مطلب شال آگے بلوگ میں جب میرے آئے گا اس میں آپ کو میں ضرور دکھاؤں گی مگر یہاں سے میں نے اس کی ریشوال لے لیا ہے کیونکہ تو خیر میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ میں نے اس کو گفت دینا تھا اور میری فرنڈز بھی ویڈیو دیکھتی ہے تو ظاہر ہے جب کسی کو گفت دیتے ہیں تو اس کی پرائیس نہیں بتاتے تو یہاں ہم آگئے ہیں اور یہ بھی وہی بات تھی کہ یہ بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے کپڑے ان کے مطلب آپ سے کپڑے تھے اور بہت زیادہ مہنگے بول رہے تھے اور یا تو یہ وجہ ہے کہ برینڈز وغیرہ بہت زیادہ آگئے اس وجہ سے ہم یہاں کے کپڑے اچھے نہیں لگ رہے تھے مگر پہلے تو بس آرشین اور سلخواہ بھی ہوا کرتا تھا جہاں پر ہم آتے تھے اور بہت سارے کپڑے لے کر جاتے ہیں اور کافی خوشی ہوتی تھی کہ ہم نے یہ آرشین سے لیے ہیں اچھا تو جی اب ہم صدر بازار آگئے ہیں اور یہاں پر میری بہن اپنے بچوں کے لئے کچھ کپڑے وغیرہ دیکھ رہی ہے ظاہر ہے موسم چینج ہو رہا ہے تو بس وہ کیریسی کوئی شرٹس وغیرہ میں یہاں سے لے لیتی ہوں اور یہاں پر کافی زیادہ ورائیٹی ہے بچوں کی بس صدر بازار میں آنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں یہاں پر مل جاتی ہیں مطلب بھارے چیز جس کو چاہیے ہوتی ہے تو مل جاتی ہے اور دوسرے ایک یہاں پرائیس کافی مناسب ہوتی ہے مطلب مہنگی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور سستی بھی ہوتی ہیں تو پھر فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ جو چاہے تو یہاں سے لے لیتے تو یہاں سے میری بہن اپنے بچوں کی لی شرٹس وغیرہ لے لے گی مطلب سوٹ وغیرہ لے لے گی اور پھر اس کے بعد ہم چلے جائیں گے کپڑے لینے کے لیے صدر وازار میں کیونکہ ارشین میں اور صخاب میں تو ہم نے نہیں لیے میں نے صرف صخاب سے ایک شال لی ہے اپنی فرنڈز کے لیے اور باقی کپڑے کی ہوئی ہم اسی شاپ چلے جائیں گے جو میں اب لوگ کے ساتھ ان کا ایک دفعہ ایڈریس شیئر کر چکی ہوں تو ان کے پاس کپڑے کافی مطلب ہوتی ہیں ویریٹی بہت زیادہ ہوتی ہے دوسرے ہی کہ وہ پرائیس بھی کافی کم کر دیتے ہیں تو خیر یہاں پر تو شاپ بہت زیادہ ہے آ چکے ہیں کیونکہ بس ایک مہینے بعد تقریب انگرمی سٹارٹ ہونے والی اور ویسے بھی پھر آگے رمضان ہے اورید کیلئے جو کپڑے وغیرے لینا چاہے تو مجھے تو رکھتا ہے کہ انہی دنوں میں لے کر تو ٹیلر کو دے دے کیونکہ یہ کپڑے لینے بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے اور جب اس سے بندہ فارغ ہو جاتے تو پھر اتنے خاص کام نہیں ہوتا اچھا تو یہاں پر مارکٹس کافی زیادہ ہیں اور سب لون کے کپڑے آ چکی ہیں مطلب شارز وغیرے بھی لون کیا چکی ہے تو بس ہم اس مارکٹ میں چلے جائیں گے اور یہاں پر اینڈ میں ایک شاپ ہے اکثر ان کے پاس بن سعید والے کپڑے ہوتے ہیں تو ہم وہاں پر دیکھ لیں گے اگر وہاں پر ہمیں اچھی لگی پرائیس اس نے مناسب بتائی تو ہم آسے لے لیں گے اچھا جیے ہم جیسی مارکٹس سے نکلے ہیں تو ایسی تھنڈی ہوا چلے لے گئی اور ایسے بادل تھے کہ بس دوری دیر میں بارش شروع ہو جائے گی ایسا لگتا تھا تو بس بنوں سے گئی جلدی سے کام ختم کرتے ہیں کیونکہ موسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگر بارش شروع ہو گئی تو پھر کافی مشکل ہو جاتا ہے مطلب بازار میں گھپنے پھیننے سے تو یہاں ہم آ چکے ہیں اچھا پہلے یہ بن سید کے کپڑے صرف آن لائن ہی ہم دیکھتے تھے مطلب عام لوکل شاپ میں یہ نہیں ملتے تھے مگر اب یقین کرے کہ اب بن سید کے کپڑے ہر جگہ ملتے ہیں مطلب کافی ذرا ویریٹی آ چکی ہے تو اس میں کچھ امرائیڈ بھی ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں اس میں پرنٹڈ بھی ہوتے ہیں پریسز تو خیر وہ ذرا ہائی بتاتے ہیں کیونکہ ان کا سٹف اچھا ہوتا ہے خدر کے بھی صور پڑے ہوئے تھے مطلب بن سید کے جو خدر کے صورت تھے تو ٹو تھاؤزن میں کہہ رہے تھے پہلے تو خیر ہے ذرا مہنگے تھے اب ذرا خدر کے پریس مناسب ہو گئی ہے تو ہم لوگوں نے دو تین مارکٹس دیکھ لیئے کپڑے بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیئے خیر ریٹ تو ابھی صحیح ہائی ہے ابھی تو گرمیاں سٹارٹ نہیں ہوئی مگر ریٹس انہوں نے کچھ ہائی لگائی ہوئی ہے تو خیر کم کرنے سے وہ لوگ کچھ تھوڑے بہت کم کر بھی دیتے ہیں مگر یہ میں نے اندازہ لگایا کہ اس دفعہ کپڑے کافی زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں تو ہم لوگوں نے ایک دو تین مارکٹس دیکھ لیئے وہاں پر ہم لوگوں نے کپڑے دیکھ لیئے بس زیادہ سب کے پاس بن سعید کے ہی کپڑے آئے ہیں مطلب لون بھی ان کے پاس اچھی لون ہے امرائیڈر بھی ان کے پاس ہے اور پرنٹڈ بھی اچھا تو آخر کار ہم اسی شعب آگئے ہیں جاہ سے اکثر میں کپڑے وغیر لیتی ہوں تو بس اس کو میں نے کہا ہے کہ ہمیں اچھی سے کپڑے دکھا دے جو مناسب بھی ہو اور بہت زیادہ خوبصورت بھی ہو تو وہ بھی ہمیں بن سعید کی دکھا رہا تھا بن سعید کی تو خیر یہ بھی کچھ پریس زیادہ بتا رہا تھا تو خیر وہ کم بھی کر دے گا اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کے اس کے پاس تھے کپڑے تھے مطلب مختلف برینڈز کے تھے تو وہ ہمیں دکھا رہا تھا کچھ ویسکوس میں بھی دکھا رہا تھا ویسکوس کی مجھے لگتا ہے کہ ان دنوں میں پہنے جاتے ہیں پھر آگے گرمیوں میں تو خیر اتنے خاص نہیں پہنے جائیں گے مگر آپ اچھا ہے ابھی تھوڑے بہت موسم اچھا ہے تو ان دنوں میں وہ پہن سکتے ہیں اچھا تو یہ بھی ویسکوس میں اس نے کچھ ہمیں سوٹ بتایا خیر اس کے پریس اور کچھ ہائی بتائیے میرے خیال میں کچھ سکس آوزن بتائیے کیونکہ یہ فل امرویڈٹ فرنٹ ہے اور اس کا دو بٹا ہے اور سیو سے بھی تھوڑے بہت کام ہوئے ہیں تو ہم نے اتنے خاص مطلب امرویڈٹ بھی نہیں لینے تھے ہم نے کہا کہ تھوڑی بہت کام ہو اس کے اوپر اور باقی پرنٹڈ ہو تو اچھا ہے تو یہ تو خیر ہمیں کافی ویریٹی بتا رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے مطلب اکر سوٹ پسند آگے تو پھر یہاں سے ہم لے لیں گے اچھا یہ ویسکوس کی سوٹ وہ بتا رہا تھا اور اس کی پرائس تو مجھے کچھ 3000 کے رینج میں کہہ رہا تھا اور یہ 3B سوٹ ہے پرنٹڈ سیمپل سوٹ ہے اس کا دوپڑا جو تھا تو وہ کافی اچھی ہے مطلب سٹاف کا تھا یہ پہلے بھی یہ سوٹ میں دے چکی تھی اور مجھے کافی پسند آئے تھے تو بس ہم سوچنے گیا تو پھر ہم لون میں لے لیں کیونکہ ویسکوس تو مجھے لگتا ہے کہ آگے گرمیوں میں پھر نہیں پہنے جائے گا تھوڑا بہت ہی پھر گرم لگے گا تو اس اچھا ہے کہ بندہ لون ہی لے لے تو خیر ہم دیکھ رہے ہیں جون سے ہمیں یہاں سے پسند آ جائیں گے تو ہم یہاں سے لے لیں گے ان کے پاس کچھ کپڑے تھے بلکل اریجنل تھے مطلب برینڈ کے تھے جیسے یہ والا سوٹ اس نے ہمیں ٹوپیس دکھایا تو یہ بیشٹری کا سوٹ تھا اور یہ ٹوپیس میں تھا لون کیس کی شرٹ تھی اور اس ساتھ شیفونگ دوپڑتا تھا تو خیر میں نے اس سے گائے کہ نہیں اگر ہمیں برینڈ والے اس طرح کی سوٹ لینے ہوں گے تو ہم وہی سے جا کر لے لیں گے کیونکہ بیشٹری کا برینڈ بھی شکریہ بھی انیویسٹی روڈ پر ہے تو وہی پر جا کر مندہ دیکھ لیتا ہے پریسز بھی ان کی کافی مناسب ہوتی ہے اور سیل بھی لگتی رہتی ہے تو بس اس کو میں نے کہا کہ نہیں ہمیں اس کے علاوہ کوئی کپڑے دکھا دے اچھا ان کے پاس ایک سائر برینڈ تھی تو اس کے تو خیر میں نے کبھی کپڑے نہیں لی یہ فرس ٹائم ہی میں نے ان سے کپڑے لی ہیں یہ اور ان کے جو دھیتے بھی کپڑے تھے تو وہ ہم دیکھ رہے تھے اچھا یہ والی شیٹ بھی کافی زیادہ اچھی تھی مگر اس کے اندر تھوڑا سا فال تھا مطلب یہ تھوڑا سا اس کا کلر خراب تھا تو اس کی تو خیر مجھے پریس ابھی یاد نہیں ہے اور یہ چکن کاری کا شیٹ تھی اچھا یہ میں آپ کو بتا رہی تھی یہ سائر برینڈ ہے اور یہ اوریجنل ان کے پاس برینڈ کے سوٹ پڑے ہوئے تھے اور یہ بہت زیادہ خوبصورت تھے مطلب ان کا سٹاف جو تھا لون کافی زیادہ اچھا تھا دوسرے یہ کہ ان کا دوپٹہ بھی بہت بڑا تھا سائز میں اور دوپٹے کا سٹاف بھی بہت زیادہ اچھا تھا تو یہ ہمیں کافی اچھی لگے تو بس ہم نے کہا کہ یہ اسی سے ہم سوٹ لے لیں گے اس میں کلر ان کے پاس کافی زیادہ تھے اچھا اس طرح کی سوٹ کافی اچھی ہوتے ہیں مطلب شرٹ جو ہوتی ہے تو فول ایک جیسی ہوتی ہے اکثر اس میں کچھ ڈیزائننگ جب نہیں ہوتی ہے تو وہ شرٹ بہت زیادہ اچھی ہوتی تو اس کی کچھ بارڈر ہے بارڈر پہ لگ جائے اور اس طرح مطلب اور آل میں جو شرٹ ہوتی ہے تو اس سے کافی اچھی ڈیزائن میں بن جاتے ہیں تو یہ ان کے پاس زیادہ ترسائے میں اس سے زیادہ دیزائن تھے اور یہ اس کا دوپٹہ تھا تو یہ بہت خوبصورت شرٹ ہے ان کی اپنی جو پرائس تھی 33 ہنڈر تھی مطلب 3300 روپے تھی اس کے ساتھ مطلب شرٹ تھی اور پھر ساتھ میں دوپٹہ تھا تو بس ہمیں ایک بلو کلر بھی پسند آ رہا تھا وہ بھی ہم ایک لے لیں گے یہاں سے ایک ہم لوگوں نے کچھ مطلب وائٹ سا کلر لیا ہے کھر جا کے انشاءاللہ میں آپ کو دکھا دوں گی اچھا ایک ہم سے ہم نے یہ والا کلر لیا ہے یہ بھی بہت پیار ہے کیونکہ اس کلرنٹراس میں دوپٹہ ہے اور یہ بھی اسی طرح ہے مطلب شرٹ فل ایک جیسی شرٹ ہے میں آپ لوگ کو اپنے شاپنگ بھی دکھاؤں گی تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو یہاں سے ہم لوگوں نے تین سوٹ لے لی ان کے پاس کافی اچھی ویرائٹی تھی کپڑوں کی اور وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی یہ تقریبا ہفتے بعد اور بہت زیادہ ویرائٹی آئی گی تو انشاءاللہ پھر جب بھی مجھے گرمیوں میں سوٹ وغیر لینے ہوں گے تو میں کوشش کروں گی کہ میں یہیں سے آ کر لے لوں کیونکہ ان کے پاس ویرائٹی بھو زیادہ ہے تو یہاں سے ہم لوگوں نے تین سوٹ لے لی اور ہر ایک سوٹ بہت زیادہ خوبصورت ہے ایک ہم نے یہ بلو والا لیا ہے ایک ہم نے کچھ پرپل سا کلر لیا ہے اور ایک وائٹ سا کلر ہے اچھے یہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہ کچھ پیچ سا کلر ہے مجھے لگتا ہے پیچ اور یلو کا کانٹراسی بہت پیارا تھا کلر ان کے پاس تھے مطلب لائٹ کلر تھے اور بہت پیارے پیارے کلر تھے تو یہاں سے ہم لوگوں نے تین سوٹ لے لیے ہیں اور جیسے ہم باہر نکلے تو تیز بارے شروع ہو گئی تھی بہت زیادہ تیز بارے شروع ہو گئی تھی اور میں نے اپنے بیٹوں کے لیے لینے تھی چادرے کیونکہ ان کو چاہیے تھی سفید چادرے تو وہ کہہ لیتی کہ موسم اب چینج ہو گئے سکول کے لیے ہمیں چادرے چاہیے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگوں نے وہاں سے چادرے لیے اور بس ہم سی درکشن میں بیٹھ گئے تھے کیونکہ باقی تو ہم کچھ لے بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ کافی زیادہ تیز بارے شروع ہو گئی اچھے یہ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ساہیہ میں ڈیزائن لگا ہوا تھا یہ بھی ہمیں پسند آ رہا تھا مگر جب اس نے ہمیں دوسرا دیکھا ہے تو وہ ہمیں اچھا لگا پھر ہم لوگوں نے یہاں سے تین سوٹ لے لیے تو جی یہاں تک میری ویڈیو تھی امید ہے کہ آپ کو اچھے لگی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھے لگ دیئے چیلنگ کو لائک کریں سبسکرائب کریں کامل بھی ضرور کریں انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اچھی ویڈیو میں لگات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دے اللہ حافظ